Now we discuss parts of speech کسی سینٹنس میں مختلف الفاظ کو ان کی کارکردگی یعنی کام کی نویت فنکشن کے اعتبار سے نو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں اجزائے کلام یعنی parts of speech کہتے ہیں جو یہ ہیں اب ان parts of speech کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں ہر انسان اپنی پیدائش کے بعد جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ لوگوں اور چیزوں کے نام ہی پکارتا ہے ہمارے ارد گرد موجود لوگوں چیزوں اور جگہوں کے نام کے طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اردو میں اسم اور انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں انگریزی میں ناؤن کی تعریف یوں کی جاتی ہے انہ ناؤن ہے estud پر جوی ایمی آن رہن Pmişانہ کلی ایمی آن رہای صور پر جوی ایمی آن رہی کبھائی ایمی آن رہاں ایمی آن رہاں اوشمان موچہد کرنگ کیونک الی آن رہاں، آن رہا ہوتی، لہاں، لحور، خیری سیتی، لہور، سیتی، بنا، 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 رہاں، جو، میرے، دعون، رہاں، بنا، لگ ، بنا، جواتی، بنا،، تم اور سید، چیزی، بنا، taste, touch or smell and something that we can think of but cannot perceive by the senses لفظ thing میں وہ تمام objects اشیاں شامل ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں چک سکتے ہیں چھو سکتے ہیں یا سون سکتے ہیں یا جن کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں لیکن انہیں اپنے senses ہوا سے خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے Nouns are divided into two categories Nouns کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے Countable nouns Names of things which are counted ایسی چیزوں کے نام جنہیں گنا جاتا ہے یعنی لوگوں چیزوں اور جانوروں وغیرہ کے نام جیسے boy mother teacher door pen table dog horse uncountable nouns names of things substances metals materials or abstract ideas which are not counted ایسی چیزوں دھاتوں یا جذبات خیالات وغیرہ کے نام جنہیں گنا نہیں جاتا جیسے wood milk sugar rice gold silver honesty beauty death death scent pain truth sickness آپ جانتے ہیں کہ ہم اجناس یعنی گندم چاول اور دھاتوں مایات وغیرہ کو تول کر یا ناپ کر لیتے ہیں wheat گندم gold سونا اور silver چاندی وغیرہ کو گنا نہیں بلکہ تولا جاتا ہے اسی طرح wood لکڑی کو گنتے نہیں بلکہ ناپتے ہیں نیز خیالات ideas خصوصیات characteristics جذبات passions وغیرہ کو نہ تو گنا جاتا ہے اور نہ ہی ناپا اور تولا جاتا ہے کیونکہ ان کا مادی طور پر کوئی وجود ہی نہیں یہ بھی یاد رہے کہ countable nouns have plural forms while uncountable nouns generally do not countable nouns کی plural form ہوتی ہے جبکہ uncountable nouns کی عموماً plural form نہیں ہوتی مثلا ہم pens اور chairs تو کہتے ہیں لیکن milks یا cottons نہیں کہتے ہیں